چٹپٹ بی بی کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نصرانی بی بی تھی جو گھر کے غریب تھی اولاد سے اس کی جھولی غالی تھی بجز شوہر کے اس کے گھر میں کوئی نہ تھا شوہر محنت مزدوری کر کے جو کچھ دن بھر میں ملتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی زیادہ تر زندگی فاخے سے بسر ہو رہی تھی لیکن میاں بی بی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے رفتہ رفتہ عمر گزرتی گئی جب ضعیفی کا وقت آنے لگا دل ملول رہتا تھا کیونکہ ان کے بعد آنے والی نسل باقی رہنے والی نہ تھی ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں اور پوچھا کہ اے نصرانی بی بی آج کل تم اتنے غمغین کیوں رہا کرتی ہو کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے اس کا تمہیں غم بھی نہیں ہے تم نے ہمیشہ سبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی اب کیا نئی بات ہے نصرانی بی بی نے جواب دیا کیا کہوں قسمت کی بات ہے غریبی تو غریبی اپنی یہ عمر ہے اولاد سے بھی محروم ہوں بی بی ضعیفہ نے کہا بیٹی غم نہ کھاؤ خدا وند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ جسے چاہے مردہ کرے اور جسے چاہے زندہ کر دے سوکے ہوئے درخت کو ہرا کر دے بے اولاد کو اولاد والا کر دے اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو خدا وند عالم تمہاری مشکل آسان کر دے گا یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں نصرانی بی بی نے فوراں کہانی مان لی خدا نے نو مہینے پر ایک حسین فرزند عطا کیا اولاد سے گھر کا چراغ روشن ہو گیا نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا قیال آیا فکر ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں میں نے بی بی ضعیفہ سے ترقیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح سے منت بڑھائیں اتنے میں شام ہو گئی دیکھا کہ وہی بی بی نقاب پوچھ تشریف لائیں ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے ابھی منت پوری نہیں کی نصرانی بی بی قدموں پر گر پڑیں اور عرض کی آپ کو میں یاد کرتی تھی خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آپ کی بتائی ہوئی منت سے آج میری گود میں یہ بچہ نظر آ رہا ہے مگر میں نے آپ سے منت پوری کرنے کی ترقیب نہیں پوچھی تھی اب آپ بتائیں کہ میں منت کیوں کر پوری کروں بی بی ضعیفہ نے فرمایا پائش ڈلی منگواو اور جو کہانی کہوں سنو ڈلی کو کارڈ ڈالو کہانی کہنے والے کو دو حصہ سننے والے کو دو حصہ ڈلی لانے والے کو ایک حصہ تقسیم کرو بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنا شروع کی دوسرا موجزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ جو کا آٹا لا کر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ اس کی روٹیاں بناو آج میں تمہارے پدر وزرگوار کو مدو کیا ہے جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے جناب سیدہ نے دسترخان بچھایا اور کھانا حاضر کیا محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور رسول خدا رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان کل اسی طرح میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا حضرت نے دعوت خبول فرمائی صبح کو حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا خرز رلا کر لائے اور جناب سیدہ نے کھانا پکایا بعد نماز مغرب پھر رسول اللہ تشریف لائے اور پھر محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا جب حضرت واپس ہونے لگے تو جناب امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا نانا جان کلاب حسن کی دعوت خبول فرمائے ارشاد ہوا اچھا بیٹا تمہاری بھی دعوت خبول کی صبح پھر حضرت امیر المومنین جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کی اور جناب رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا اب امام حسن علیہ السلام نے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دیں نانا کیا ہمیں محروم رکھیے گا اتنا اشارہ کافی تھا رسول خدا سمجھ گئے اور فرمایا بیٹا حسن تمہاری بھی دعوت خبول ہے غرض کے اس روز بھی کھانے کا سمان فراہم ہوا رسول خدا اس روز بھی تشریف لائے اور کھانا نوش فرمایا جب سردار انبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب فضہ دروازے تک پہنچانے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کنیز بھی خواہش مند ہے کیا آپ اس کنیز کی دعوت فرمائیں گے حضرت نے وعدہ فرمایا صبح ہوئی اتفاق سے فضہ کو کہیں سے سامان غزہ فراہم نہ ہو سکا تھا جناب فضہ پریشان ہو گئی شام ہو گئی اور کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ آئی میں نے رسول خدا کو مدو کیا ہے اور وہ زمانہ ماہ رمضان کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب دولت سرہ کی طرف چلے تھے کہ جب رئیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فضہ سے وعدہ افطار فرمایا ہے حضرت فوراں دولت خانہ جناب سیدہ پر تشریف لائے آواز دی اے میری بیٹی سلام ہو تجھ پر جناب سیدہ آواز پہچان گئی دروازے تک آئیں لیکن حیرت میں تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف گوارہ کی کچھ سامان افطار بھی نہیں جو حاضر کروں جناب امیر المومنین کو بھی تاجب ہوا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو حیران دیکھ کر سمجھ گئے کہ بوجھو تکلیف و غربت کے سبب کوئی انتظام نہیں ہے آپ نے فرمایا بیٹی آج میں فضہ کا مہمان ہوں جناب امیر نے فضہ کو الحدہ بلا کر فرمایا کہ اے فضہ تم نے رسول خدا کو مدو کیا تھا کچھ ذکر بھی نہیں کیا ورنہ جہاں سے ممکن ہوتا انتظام کرتا فضہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بس مجھے غیرت معلوم ہوئی کہ آپ سے کیا تذکرہ کروں میں اپنا انتظام کرتی ہوں یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا ایک گوشے میں جا کر دو رکت نماز بجا لا کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے خدا وند کریم میں تیرے رسول کی دختر کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اس دختر رسول کی کنیز نے مہمان کیا ہے تو خوب جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بے غزہ ہیں اے مالک الملک میرے شہزادوں کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر سے شرمندہ ہونے سے بچا لے جناب فضہ دعا کر رہی تھی کہ پورے گھر میں جنت کے کھانے کی خوشبو پھیل گئی جناب فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خانہ نعمت رکھا ہے فورا جناب فضہ وہ خان لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمن میں حاضر ہوئیں رسول نے پوچھا فضہ یہ کھانا کہاں سے آیا اس میں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے جناب فضہ نے عرض کیا کہ جس کے بھروسے پر میں نے دعوت کی دی اس نے تام جنت سے بھیجا ہے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد